موسیقی اسلام آباد کی ایف نائن پارک میں یوم آزادی کی تقریبات منفرد انداز میں جشن شاندار ڈرون شو کا انکات ڈرونز کی مدد سے پاکستان کا نقشہ نشان حیدر اور جی ایف تھنڈر بنایا گیا اور سیکیورٹی داروں نے ڈیپٹی سپریڈنڈرڈ ڈیالا جیل محمد اکرم کو حراست میں لے لیا ڈیپٹی سپریڈنڈرڈ کو اختیارات سے تجاوز پر حراست میں لیا گیا محمد اکرم پر بانی پیچائی کے سہولتکاری اور خفیہ طور پر بانی پیچائی کے لیے پیخام رسانی کا الزام ہے اے وطن تو سلامت رہے تا کامت رہے قوم ستتر ماہ یوم آزادی قومی جوش و جذبے سے منا رہی ہے یوم آزادی پر مگ بھر میں جشن قوم پورازم ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار چھوٹے بڑے سبھی وطن کی محبت سے سرشار شہر شہر یوم آزادی کی مناسبت سے ریلیاں اور رنگا رنگ تقریبات قوم کو آزادی کا تحفہ دینے والے بانی پاکستان کو سلام بابا قوم محمد علی جناخ کے مزار پر گارز کی تبدیلی کی پور وقار تقریب پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارز کے فرائے سرنج بھال لیے اسلام آباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی پور وقار تقریب وزیراعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی قومی یادگار پر پھول رکھے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں 31 اور سبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی فضا اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی موکی سلامتی خوشالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں دنیا نے اُس کی جانب فہلِ وطن کو یومِ آز بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی سنت ترقی نہیں کر سکتی بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی ذراعت ترقی نہیں کر سکتی میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ پوری حکومت پاکستان اس کی اوپر پوری طرح یک سوی کے ساتھ دن رات کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے چند دلوں میں آپ کو بجلی کے حوالے سے پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ وزیلی آزم نے بجلی سستی ہونے کی ندیس سنا دی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق عدان کو جلد خوشخبری ملے گی مہنگائی اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جان لڑا دوں گا حکومت بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے دن رات کام کر رہی ہے مہنگائی اور بیروزگاری سے پریشان عبام کا احساس ہے چند روز میں قوم سے خطاب میں پانچ سالہ معاشی پلان پیش کروں گا وزیراعظم شہباز شریف کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کہا ستتر برسوں میں ہمارا سفر قابل رشک نہ ہو سکا ستتر سال میں کئی حادثات ہوئے قومی وجود پر ضربیں لگیں جو کچھ ہوتا رہا اسے دفن کر کے نیا سفر شروع کرنا ہوگا یہ بھی سچ ہے کہ سب کچھ برا نہیں ڈیجیٹل دہشت گھنڈی کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مقبودہ کشمیر اور فلسین کے عبام کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم نے پیریس اولیمپکس میں عرشن ندیم کی کارکرگی کو سراحا کہا عرشن ندیم نے گوڑ میڈل جیت کر قوم کو جشن آزادی کا تحفہ دیا آمی چیف کا فتنہ الخارج اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کو دو ٹوک پیغام خبر پختونخواں میں فتنہ الخارج کی ریاست مخالف کا ربائیوں سے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا پہلے بھی کہا آج پہ کہتا ہوں اگر تم شریعت اسلام اور آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں لیکن افغانستان فتنہ الخارج کو ہمارے خلاف ترجیح نہ دے پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی ریاستے اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی ہوگی ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹی خبروں کے ذریعے عوام میں مایوسی پھیلانا ہے دشمنوں کو واضح پیخام دیتے ہیں کہ روایتی جنگ ہو یا خیر روایتی ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا افغانستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے آمی چیف چینرل سید داستی منیر کا پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڑ سے خیطاب مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فوج کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے وزرالہ پنجاب مریم نواز نے حضوری باق میں پرچم کشائی کی طالبہ نے قومی ترانا پڑا وزرالہ کو سکاؤٹس کے دستے نے سلامی پیش کی سکول بینڈز نے خوبصورت دھونے پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دئیے مریم نواز کی ملی نقمے پڑھنے والے طالبہ کی تاریخ وزرالہ پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری پول رکھی اور فاتحانے کی آنے والے دور میں ملک کی بھاگ دور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آسادی کی نعمت ملی پردے واحد کے لیے نہیں ملک کے لیے سوچیں زندہ قومیں اپنا احتساب کرتی ہیں مریم نواز کا تقریب سے خیدہ ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا آنے والا وقت میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہو سیاسی استحقام ہو اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں میں خصوصاً بچوں سے مخاطب ہوں جو ہماری آنے والی نصر ہے ہمارے جو ملک کی بات دوڑے ان کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ گورنڈر اور وزیر علاقی مزار قائد پر حاضری پھول رکھے فاتحہ خانی کی مراد علی شاہ اور کاملانٹی سوری نے مزار قائد کے آہاتے میں قومی پر جمبھی لہر آیا دونوں راہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے ملک کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے ایک ایک فرد کو پاکستان کی بھلائی کے لیے اکٹھا ہونا ہے دنیا فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کا سکت نوٹس لے وزیر علاقی مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کور کمانڈر کراچی کے مزار قائد پر حاضری لیفٹینینر جنرول بابر افتخار نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی کور کمانڈر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کلم بند کیے ریول سیکٹریٹ پیش آور میں یوم آسادی کی تقریب وزیر علاقی مراد علی شاہ کی ہمارے آباؤ اجداد نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پر قومیں آگے بھڑتی ہیں عوام کے ووٹ سے حکومت میں آئے اور پیسہ بھی عوام پر ہی لگانا ہے علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خیطاب بلوچستان اسیمبلی میں بھی پرچم کشائی کی تقریب دیپٹی وزیراعظم ساکتہار اور وزیراعلا بلوچستان سرفراس بھگٹی نے پرچم کشائی کی بچوں کی ملی نقموں پر خوبصورت پرفارمنس اہد کرنا ہے کہ متحد ہو کر ملک کو آگے لے کر جائیں گے ناراضی کے نام پر تشدود کی اجازت نہیں ملک کے دشمن لوگوں کو ٹرائپ کرتے ہیں منفی باتوں میں کوئی صداقت نہیں نائے وزیراعظم اس ساکتہار کا تقریب سے خیطاب چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے پنجاب کے نوجوانوں نے تیرہ ہزار آر سو آٹھ فٹ کی بلندی پر قومی پرچم لہرا کر ریکارڈ قائم کر دیا اچھے نوجوانوں نے پاک فوج کے تعاون سے برزل پاس پر پر پرچم لہرا کر ریکارڈ بنایا دو سو فٹ لمبا پرچم پاکستان کے آخری گاؤں نگئی میں آزادی ریلی میں بھی شامل کیا گیا نگئی گاؤں اور الو سی کے قریب پرائمری سکول میں جشن آزادی کی تقریبات اہل دہات اور پاک فوج کے جوانوں میں والی بال اور اساکشی کے مقابلے سب سے بڑا قومی پرچم مشہور سیاحتی مقام رینبو لیک پر لہرایا گیا جوانوں نے اپنا ریکارڈ آزادی کے ہیروز اور پاک فوج کے شہدہ اور غازیوں کے نام کر دیا کشمیری نوجوانوں کا پاکستان سے محبت کا اظہار اسی فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا سبز لالی پرچم تیار فضا کشمید بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھی پاک چین سرحد خنجرا پر پرچم کشائی کی تقریب دنیا کی بلند ترین سرحد پر قومی پرچم لہرا دیا گیا سردر مملکتنے ایک سو چار پاکستانی اور غیر ملکی افراد کو سرکاری احزازات دینے کی منظوری دے دی حیل کے شعبے میں عرشان ندیم کو حلال امتیاز اور مراست پارا کو ستارہ امتیاز عطا کیا جائے گا خدماتی آمہ کے شعبے میں ذرفقار بھٹو شہید کو نشانے پاکستان عطا کرنے کی منظوری عدد کے شعبے میں ناصر کاسبی مرہوم کو نشانے امتیاز باز از وفات اتا کرنے کی منظوری پرنس عبدالعزیز بن سلمان السعود کو حلال پاکستان دیا جائے گا فریہ پرویز اماد شکیل بارٹ میر نادرخان مقسی بریسٹر زفراللہ مونیزہ حاشمی خاجانور مجید حسین دعوت کو بھی احزازات سے نماز آجائے گا